اے اللہ کے نبی ہم کنفیوز ہیں وہ ستر ہزار جو بغیر حساب کتاب کے ڈیرٹ اللہ کر ہم وہ کرم سے جنت میں جائیں گے وہ کون خوش نصیب ہیں وہ جاننے کے لیے رات بھر یہی پر بیٹھے ہیں ہم لوگ نبی بولے چار صفت رکھنے والے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے صرف میرے خاندان والے یا میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے یا میرے نام پہ اللہ کے نام پہ جا گردن کٹانے والے نہیں چار خوبیاں کس کے اندر ہے کہ وہ لوگان جنت میں جائیں گے وہ چار خوبیاں کون سی لا يستاخرون لا يستحرون جادو نہیں کرنے والے ولا يتطیرون فال نہیں کھلانے والے ولا يکتعون داغ نہیں لگانے والے ٹیٹو ٹیٹو نہیں چھڑانے والے ولا يکتعون نہ داغ لگانے والے ہوں گے نہ داغ لگوائیں گے نہ داغ لگائیں گے ولا يستحرون نہ جادو کریں گے نہ جادو کرائیں گے ولا يتطیرون نہ فال کھولیں گے نہ فال کھلائیں گے چوتھی صفت کیا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے جادو نہیں کریں گے فال نہیں کھلیں گے داغ نہیں لگائیں گے اللہ کی ذات پہ ہر معاملے میں اللہ آپ کے بھروسہ کریں گے یہ خوبی رکھنے والے جنت میں جائیں گے یہ سننا تھا ایک صحابی رسول جن کا نام اکاشا بن محسن ہے وہ کہتے ہیں اَدْعُنَّا عَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ اے اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے اللہ عز و جل مجھے ان ستر ہزار میں کر دے جو بغیر حساب کے جانے والے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اَنتَ مِنْهُمْ اے اکاشا تُو ان میں سے ہے جبرائیل نے بتایا کہ یقینا تُو ان میں سے ہے اب صحابی رسول دیکھ رہی ہے کہ آپ بہتے بہتے جنتہ مل رہی نا اللہ کے نبی نے کہا ایک ٹیگٹ تھی ریزرویشن کی وہ اکاشا لے گئے اب مکن فل ہو گئی اب اللہ تعالیٰ دوسری ٹیگٹ نہیں رکھا یہ چار خوبیاں قیامت تک آنے والی امت اپنے اندر پیدا کری تو اللہ ان ستر ہزار میں ہم نہ بھی شمار کرتا لیکن ہمیں جل کو مرنے والے ایک دوسرے کے اوپر انہیں بلڈنگاں بنا رہا کہا تیرے لارے نیمو میہ گھوسا اس میں اس کا نام لے کو میہ گھوسا اور لال بٹیاں لال دھاگے کالے دھاگے لپٹ لپٹ کو اس کے ڈھیل اس کے سامنے چرگنا نہیں اسے معلوم کاراں لیے گاتے انہوں ہمارے بعد دکان اوپن کرے سوالے کاراں میں پھر رہی گاتے آئیسا نکال انڈا رکھ نچے پان تین رستے میں لگ جب انہیں کوہ سے رستے سے جاتا وہ رستے میں ہندیرے میں رکھنا ہو جالا نہیں پڑنا ہوا بیٹا انگلیاں پواہ میں بھوڑے ہوتی بدن میں بیماریاں ہوتی بعد میں بچھانے بسوتا بیمار ہوتے ہوتے خبر میں گڑتا جادو کر لگ جب تین رستے میں سٹھ جل کو مرتن جی ہمیں ایک نمبر کے حاسی دین جی ہمیں کئی کھونا ہم نہ نیبوں میں میخان گھسانا انڈے لگ جا کو تین رستے پور رکھنا کئی کھونا جی ہم نہ جلنے کے واسطے حسد کے واسطے کرو کتا گرتن کی حسد کرنے والے کی نیکی اللہ برباد کردالتا یاد رکھو جس کے نام لے کو حسد کر رہی ہے اس کا اللہ کیا بھی نہیں بگارتا کہ کیا بھی نہیں بگارتا اگر جادو کریں گے جادو کرائیں گے خیامت کے دن ان ستر ہزاروں میں اللہ تم نہ شمار نہیں کریں گا یاد رکھنا فعال کھولتی بابا کے پاس جا کو ہمیں بابا کیا تاں کماروں میں اسے نہیں ٹکرے ہاتھ میں کوسے بابا توتے والے بابا یہاں صدی پیٹ میں بھی وہ پارک گھومنے کو اسے گیا تھا میں آتے آتے تمہارے گوداوری کریم نگر سے پہلے صدی پیٹ صدی پیٹ کے پارک کو جانے سے پہلے ہوں وہ پارک میں چا توتے والے بابا بیٹی ہواں ایسے بللک جگہ رہتی ہیں توتے والے بابا جا کوئی نے ہاتھاں دکھاتا بابا ممی کی یہ مائن دی چپڑنا ممی کی یہ مائن دی چپڑنا ممی کی یہ مائن دی انہیں جا کو پوچھتا مجھے کیا ہوا کی کتا کماروں ہاتھ میں پیسات میں ڈگرا انہیں دیکھیا سوچ توتے کو باہر بلاتا وہ توتہ چار کارڈا نکال کو سڑ کو پانچوہ کارڈ رکھتا بلوتکتا اندر جاتا توتہ سکھنے والا پریندہ جی اسے کیا سکھاتی وہ سکھتا اسے وہ ٹریننگ دے دالا انہیں دو کارڈا ڈھکلنا تیسرا کارڈ رکنا اسے کیا سکھنے والا پانچوہ کارڈ رکنا انہیں وطہ کرتا اندر جاتا بربر اسے کیا تماتے دینا کیا اسے فروٹ دینا دیتے رہتا ہوں توتہ کا کام ہوتا توتہ کیا تمہارا بھگوان کیا تمہاری بھائیوشوانی اوپن کرنے والا تمہاری فیوچر جاننے والا کیا جی توتہ وہ وہ توتے کا کارڈ لے کو اب انہیں ریلان چھوڑتا چھوڑتا دیکھ تیرے نام سے ایسا ہے راج ایسا ایسا انہیں سننے والا ایسا گسے میں آتا رہتا ہے میرا بڑا بہیاں رہتا میرے بیٹے نلڈی چھوڑتا ہوں ایسا کر رہا ہونے ایسا کر رہا استغفراللہ ہمارے بڑھنہری میں اکلا آیا گلی میں ریل واقعہ بول رہا ہوں لگا بجاک نہیں بول رہا گاندی نگر میں ہمارے جبر مامور ہتی ہوا ان کے گھر کے پاس آیا ہمارے گھر کے بازو ہمارے مامور گھر کے بازو ہندو آنکے رہتی انہوں بھولائے ہمارے بھوشوانی اوپن کرتا انہیں جائسے ہی پینجرہ نیچے رکھیا نیچے سے ڈھکان اوپن کریا اب اس کا کام کیا چادر بچھاتا کارڈا رکھتا ڈھکان اوپن کرتا توتا باہر نکال کو کارڈا ڈھکال کے کارڈا رکھا تو گلک پتا نر جاتا وہ توس کا کام توتے گا اب انہیں چادر بچھاتا کارڈا رکھا توتے گھڑکان اوپن کریا جائسے ہی توتا آیا وہ گھر میں بلی پا لے تھے وہ بلی دور بیٹ کو سبھی پچھر دیکھ رہی ہے وہ توتا جائسے ہی نکلیا بلی بھاغ لیا کہ اسو توتے موں میں پکڑی پر رکھا تو بھاغ کو گئی اب بھاغ کو جانا تھا انہیں اٹھیا بابا اے میرا توتا میرا توتا میرا توتا ہمیں جا کو بولے اگے خالہ اسے اس کا توتا حلعب جاتا اب ایکم منٹ کے بات کھनے کچھ معلوم نہیں انہیں تری مرتے دن تک کی جنم کنل ایک اانسے جی کارتا انہیں اسے یقتا بھی نہیں معلوم کہ ایک منٹ کے بعد تمہارے گھر کی بلی میرے توتے کو نیوالا بریان کنیوالا بنات مسٹ تچکے وڑھاتی inhibitنے کچھ معلوم نہیں ایک منٹ کے بات اس کا توتے سا PER کیا ہوتا کچھ اسے فعلوم نہیں مرتے دن تک کی تمہاری جنم کنلی نکالتا انہیں اور تمہیں سنگا کیا تو خوش ہوتی نہیں کہا تو ٹینکشن میں رشتے توڑے بڑھتی انہیں کر رہا گاتے ہیں انہیں استغفراللہ فال کھولنے والے ستر ہزار میں نہیں جائیں گے داغ لگانے والے ستر ہزار میں نہیں جائیں گے جادو کرنے والے ستر ہزار میں نہیں جائیں گے اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ان تین بیماریوں سے گناہ کبیرہ سے بچنے والے جنت میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے چاہیں گے میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتے تو ایک دعا پڑھتے بسم اللہ ہی توکلتو اللہ ہی ولا حولہ ولا خوتہ اللہ باللہ علیہ و لازیت کیا پیاری دعا یہ شروع اللہ کا غاب لے کر میرے اللہ میں تیرے اوپر بھراسہ کر کے اپنے خدم کو باہر نکالتا ہوں اللہ کے نبی جانتے ہیں یہ دعا کے بدلے میں کیا کہتے ہیں قد کفیتا و اقیتا و اقیتا ان تنہو الشیطان اللہ تبارک و تعالی اسے بچا لیا انہیں حفاظت میں آ گیا اسے شیطان کے فتنے سے اللہ بچا لیا اتنی فضیلتیں اللہ تعالی اسے نصیب کیا اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتی ہیں جی جب بھی گھر سے باہر نکلیں بسم اللہ ہی توکلتو اللہ میں تیرے بھراسے پر باہر نکل رہوں یہ دعا پر کو نکلنا کوئسہ جادو بھی تنہا نہیں ہوتا کوئسے نیم بواں بھی اثر کرتے نہیں کوئسے ہنڈے بھی اثر کرتے نہیں اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھ اور اللہ عز و جلہ کے ذات پر بھروسہ رکھنے کی ایک صفت کئی سے بھروسہ کئی سے یقین ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیا اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے ہینا یلقی فی النار ابراہیم علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا کتنی بڑی انگر تھی وہ بہت بڑی انگر تھی بہت بڑا گڑا کھوڈا گیا اس میں آگ لگائی گئی اتنی اونچی آگ کہ اس آگ کے گڑے کے کنارے ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر ڈھکلا نہیں جا سکتا تھا اتنی اونچی آگ اتنے مہینوں سے تیار کی گئی آگ اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے ایک گوپن تیار کیا گیا گوپن جسے اردو میں منجنیخ بولتی کھیتا میں پرندیاں کو حکالنے کے واسطے وہ استعمال کرتی ہیں گوپن کے سر کا رہتا دو رسیاں رہتی ایک انگلی میں بان لیتی اس میں پتھر رکھو ایسا گول گھماکو ایسا سٹے تو پتھر دور تک جاتا اسے منجنیخ بولتی بڑے بڑے جنگوں میں منجنیخ رکھ کر بڑے بڑے گولے اٹھا اٹھا کر خلوں پر پھیکتے ہیں خلے توڑنے ویسا منجنیخ تیار کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بٹھا کر دور سے آگ میں پھیکنے کے واسطے اتنی بڑی آگ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے زبان پر ایک جملہ جاری ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل میرا بھروسہ میرے اللہ کے ذات پر ہے جو ہر بگڑی بنانے والا ہے میرا کارساف وہی اللہ تعالی ہے میرا بھروسہ اسی کے اوپر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے جملہ کہا اللہ تعالی آگ سے کہتا ہے یا نارکونی بردوں و سلامن علیہ ابراہیم آگ تو تھنڈی سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو تھنڈی بناتا تو برف سے زیادہ تھنڈی ہو جاتی لیکن اللہ بردن کے بعد سلامہ کہا اتنی بھی تھنڈی مت ہو جا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف دینے والی بنے بلکہ سلامتی والی ہو جا وہ آگ جا کو پھولوں کا گلے گلزار نہیں بنا تھا آگ دکھنے میں آگ ہی تھی لیکن اس کے اندر کی جلانے کی تاثیر کو اللہ اپنی خدرت سے ختم کر دیا سارے لوگاں دیکھ رہی ہیں آگ میں ابراہیم علیہ السلام اتمنان سے بیٹھے کھیل رہے کود رہے گھوم رہے کچھ بھی نہیں تکلیف پہنچا رہی آگ یہ ایک کرشمہ کافی تھا سارے بستی والوں کو ہیمان لانے کے واسطے لیکن اللہ جس کے دل پر مہر لگا دے انہیں ہرگز ہدایت خبول نہیں کرتا ان کے دل ہوتے ہیں حق سمجھنے سے قاسر ان کے آنکھیں ہوتی ہیں حق ان کو نظر نہیں آتا ان کے کان ہوتے ہیں حق سمجھ میں نہیں آتا اولئے کا کلعنام ایک جانور ہے بل ہم ازل ایک جانور سے بھی زیادہ بہتا رہے ہیں ایک جانور کو گھر میں لاکھو چار دن پال لے کو مرگی مرگا چھوڑو گولی پوری چر لے تو تمہارے گھر میں شام تک آجا جائے ایک گائے بکرے کو تمہارے گھر میں چار دن رکھ لے چارہ دال کو پانچوں دن لے جب کھیت میں چھوڑو کھیت میں چر لینے کے بعد سیدھا تمہارے گھر کو آتی مالک کو پھچانتا ہو جانور لیکن یہ انسان جسے آشرف المخلوق بنایا روز آنا صبح کا ناشتہ پھر چائے پانی پھر دوپہر کا کھانا پھر شام میں چائے پانی پھر رات کا کھانا دنیا کے کونے کونے میں پکنے پکنے والے پھل فروت گھر بیٹھے مارکیٹ کے ذریعے دلا کر اللہ کھلا رہا پلا رہا وہ اب جانور اپنے شام تک چرنے کے بعد اپنے مالک کو پہچان کر مالک کے گھر کو برابر آتا ہے لیکن یہ انسان جبا سے شام تک اللہ کی نعمتیں کھاکو پیکو اللہ کے گھر کو تک نہیں آتا نماز ادا کرنے کے واس کیتہ بڑا ناشکرہ کیتہ بڑا نافرمان اسی لئے اللہ کیا بولیا بلہم ازل یہ جانور سے بھی گئی گزرے ہیں جی جانور اپنے مالک کو پہچان تھا انہیں مالک کو جان کو بھی مالک کے سامنے سزدے کرنے مزید کو نہیں آتا کیتہ بڑا ناشکرہ انہیں